اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنس میں ہوں واحد وزیر تو اس ویڈو میں ہم بات کریں گے مارفالوجی اف پلانٹ پارٹس یعنی کہ پلانٹس کے جو ڈیفرنٹ پارٹس ہیں جیسے کہ روٹ سٹیم لیوز فلاور فروٹ اور سیڈ اس کی مارفالوجی کے بارے میں بات کریں گے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں مارفالوجی کے مارفالوجی کیا ہے تو یاد رکھے مارف کا مطب ہے شیپ سٹرکچر اور لوجی کا مطب ہے سٹڈی یعنی کہ اس میں ہم جو پلانٹس کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں اس کے شیپ اور سٹرکچر کو سٹڈی کریں گے تو پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں مارفالوجی تو اس کی ڈیفنیشن کی طرف آتے ہیں دہ سٹڈی آف ایکسٹرنل پارٹس آف پلانٹ بڈی اس کارڈ مارفالوجی یعنی کہ اگین جیسے کہ پہلے میں نے بتایا کہ اس میں ہم پلانٹ بڈی کے جو ایکسٹرنل پارٹس ہیں سٹیم روٹ لیوز فلاور فروٹ سیڈ اس کو سٹڈی کریں گے تو پھر اس کو کہتے ہیں مارفالوجی اب یہ بھی یاد رکھے جیسے کہ اینیمل کے ڈیفرنٹ آرگن ہوتے ہیں اسی طرح پلانٹ کے بھی آرگن ہوتے ہیں اگین جیسے کہ لیوز سٹیم روٹ فلاور فروٹ سیڈ اس کو آرگن کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ پلانٹ کے آرگن ہے اب یہ یاد رکھے آرگن جو ہے اس کے ٹو ٹائپ ہیں ایک ہے ویجیٹیو آرگن اور ایک جو ہے وہ ہے ریپروڈکٹیو آرگن تو ویجیٹیو آرگن وہ آرگن ہوتے ہیں پلانٹ کے جو پلانٹ کی ریپروڈکشن میں حیثہ نہیں لیتے ہیں جیسے کہ روٹ ہے سٹیم ہے ان لیوز ہے یہ ویجیٹیو آرگن ہے یہ پلانٹ کی ریپروڈکٹیو ریپروڈکشن میں حیثہ نہیں لیتے ہیں اور ایک جو ہوتے ہیں وہ ہے ریپروڈکٹیو آرگن اب یہ ریپروڈکٹیو آرگن جو ہے یہ پلانٹ کی ریپروڈکشن میں حیثہ لیتے ہیں اس لئے اس کو ریپروڈکٹیو آرگن کہتے ہیں اگزامپل کیا ہے اس کے فلاور ہے فروٹ ہے سیڈ ہے اب یہ جو آرگن ہے روٹ سٹیم لیوز فلاور فروٹ سیڈ اس کی شیپ ان سٹرکچر کو جب ہم سٹڈی کریں گے تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں اس کو مارفالوجی کہتے ہیں تو ان سب کو ڈسکس کریں گے روٹ کو ڈسکس کریں گے سٹیم کو ڈسکس کریں گے لیوز فلاور فروٹ سیڈ تو سب سے پہلے روٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی یاد رکھیں روٹ جو ہے اس کے ٹو ٹائپ ہیں ایک ہے ٹیپ روٹ یا آل سو کالڈ یعنی کہ ٹیپ روٹ اس آل سو کالڈ ایکشوال روٹ اور ٹرو روٹ اور اس کو ایکشوال روٹ اور ٹرو روٹ کیوں کہتے ہیں اس کی بھی بات کریں گے اور دوسری ٹائپ جو ہے وہ ہے ایڈوانٹیشس روٹ اور فائبرس روٹ اور یہ ٹرو روٹ نہیں ہے ایڈوانٹیشس روٹ جو ہے یہ true root نہیں ہے اور کیوں نہیں ہے اس کی بھی بات کریں گے تو سب سے پہلے اس ویڈیو میں ہم صرف ٹپ روٹ کی بات کریں گے اور اس کے جو موڈیفائیڈ فارم ہے اس کی بات کریں گے ایڈوانٹیشس روٹ کی بات نیکسٹ لیکچر میں کریں گے یعنی اس پر ایک الگ لینٹی لیکچر بنتا ہے تو سب سے پہلے ٹپ روٹ کی بات کرتے ہیں کہ ٹپ روٹ کیا ہے تو ٹپ روٹ جو ہے root which arise from the radical of a seed اس called ٹپ روٹ تو وہ روٹ جو seed کے radical سے نکل آئے arise آئے تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں ٹپ روٹ فاریزمپل یہ ہمارے ساتھ ایک seed ہے تو یہ radical ہے سیٹ کا تو یہاں سے جو root نکل آئے اس کے radical سے پھر اس root کو ہم کہتے ہیں ٹپ روٹ اور یہ بھی یاد رکھے ٹپ روٹ جو ہے یہ primary, secondary and tertiary root پر مشتمل ہوتے ہیں فاریزمپل یہ ہمارے ساتھ primary root ہے اس سے other root جو ہے وہ arise ہوتے ہیں پھر اس کو ہم کہتے ہیں secondary root پھر اس سے اس secondary root سے other root جو ہے وہ arise ہو جاتے ہیں پھر اس کو ہم کہتے ہیں tertiary root تو یہ یاد رکھے ٹپ روٹ جو ہے یہ primary, secondary and tertiary root پر مشتمل ہوتے ہیں first one جو ہوتا ہے جو radical سے arise ہو جاتا ہے اس کو primary root کہتے ہیں primary root سے الگ root جو ہے وہ arise ہوتے ہیں پھر اس کو secondary root کہتے ہیں secondary root سے other root جو ہے وہ arise ہوتے ہیں پھر اس کو ہم tertiary root کہتے ہیں اب اس کی موڈیفائیٹ فارم ہے اس کی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا یہ یاد رکھے care root جو ہے care root gajara and turnip جو ہے shalhama our radius جو ہے mooli یہ root ہے یہ root ہے جو ہم کہتے ہیں آپ لوگوں سے کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ ہمیں وہ root بتائے جو ہم اس کو کہتے ہیں تو آپ لوگوں کا انصر کیا ہوگا turnip shalhama care root gajara and radish یہ root ہے جس کو ہم کہتے ہیں اب یہ اس کو special نام دیے گئے ہیں یہ اس radish, turnip and carrot جو ہے اس کو special نام دیے گئے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں conical root تو conical root جو ہے یہ cone shape cone shape ہوتے ہیں cone shape ہوتے ہیں یعنی کہ cone shape وہ structure ہوتا ہے جس کی upper part جو ہے وہ expanded ہوتا ہے اور lower part جو ہے وہ narrow ہوتا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو اس structure میں دکھا گیا ہے یہ ہمارے ساتھ care root ہے care root جو ہے اس کی upper part جو ہے یہ expanded ہے اور lower part جو ہے یہ narrow ہے اب اس کو ہم specific نام دیتے ہیں conical root یعنی کہ یہ root جو ہے یہ root ہے لیکن root میں بھی اس کو ہم specific نام دیتے ہیں conical root کیونکہ یہ cone shape کی ہے اور conical root جو ہے یہ modified form ہے tape root کا second جو type ہے وہ ہے fusee farm root fusee farm root جو ہے یہ spindle shape کے ہوتے ہیں spindle shape کس طرح ہوتے ہیں وہ shape وہ structure جس کی upper and lower part جو ہے وہ narrow ہوتی ہے اور middle part جو ہے وہ extended ہوتا ہے تو آپ لوگ اس structure میں دیکھ سکتے ہیں یہ reddish ہے مولی ہے اس کی upper and lower part جو ہے یہ narrow ہے اور middle part جو ہے یہ expanded ہے تو یہ root ہے ریڈش جو یہ کیا ہے یہ root ہے اور روٹ میں بھی اس کو specific نام دیتا ہے فیوزی فارم روٹ ہے فیوزی فارم روٹ ہے اور فیوزی فارم روٹ جو ہے یہ کیا ہے modified form ہے tape root کا third one جو ہے وہ ہے نیپی فارم روٹ ہے آپ نیپی فارم روٹ ہے آپ نیپی فارم روٹ جو ہے یہ third one جو ہے یہ بھی root ہے اور root میں بھی اس کو ہم specific نام دیتے ہیں نیپی فارم روٹ ہے اور نیپی فارم روٹ جو ہے یہ کیا ہے یہ modified form ہے tape root کا یعنی کہ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں اگر آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اس سے یہ کہیے کہ یہ کیا ہے تورنیپ ریڈش انڈ کے روٹ یہ کیا ہے روٹ ہے روٹ میں بھی پھر tape root ہے ناکے advantageous ہاں اور tape root میں بھی کے روٹ جو ہے یہ conical root ہے ریڈش جو ہے یہ فیوزی فارم روٹ ہے اور تورنیپ جو ہے یہ نیپی فارم روٹ ہے جو کہ موڈیفائیڈ فارم ہے tape root کے تو ڈیر سٹوڈنٹس یہ تھی tape root اور اس کے modified pharma نیکسٹ ٹیکچر میں انشاءاللہ advantageous root اور اس کے جو موڈیفائیڈ فارم ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کریں کمینڈ بھی کریں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں thank you and خدا حافظ